ہلو اس پرینٹس کیسے ہیں آپ سبی لوگ پریلیمز نکل گیا اور آپ تھوڑا سا رہت محسوس کر رہے ہوں گے پریلیمز نکلنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف صرف ایک ہی بات کی چرشہ ہو رہی ہے وہ ہے کٹ آف کیا ہوگا کٹ آف کیا ہوگا ارے بھائی یہ کٹ آف وٹ آف کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کٹ آف کیا ہوتا ہے اور جو کٹ آف کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی ٹرین ہے چھوٹ رہی ہے اور بس کیسے بھی کر کے ان کو ٹرین میں چھڑ جانا ہے بینہ اس بات کی پرواہ کیے کہ اخرکار ان کی ٹکٹ کون سے ڈبے کی ہے کون سے کلاس کی ہے تو اس طرح کی جو بھاگ دوڑوں مچھی ہوئی ہے اس کے لیے میں پکشدر نہیں ہوں اور نہیں میں کٹ آف پہ یقین رکھتا ہوں لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جوانا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے لوگوں کو کوششنس آ رہے ہیں لوگ مجھ سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے سب سے پہلے میرا سوال یہ کہ کیا جب آپ پی ایسی یو پی ایسی دینے جاتے ہیں جواب دینے کی شروعات کرتے ہیں جواب پڑھنے کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کے مند میں کیا یہ رہتا ہے کہ اس ورش کی پی ایسی یا یو پی ایسی جواب دے رہے ہیں تو اس ورش کی سب سے ایک نچلی پوست ہی صحیح آپ کو مل جائے کیا اس سوچ کے ساتھ آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں یا یہ سوچ کے پڑھائی شروع کرتے ہیں کہ ایک پٹیکولر پوست آپ کو چاہیے اور اس پٹیکولر پوست کو پانے کے لیے ایک پٹیکولر جو رینگ چاہیے ہوتی ہے وہ رینگ آپ کو لے کے حاصل کرنی ہے مجھے جاہیر سے بات ہے پتہ ہے کہ آپ یہی سوچتے ہیں کہ جب بھی آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو پٹیکولر ایک رینگ چاہیے ہوتی ہے اور particular ایک post چاہیے ہوتی ہے آپ یہ سوچ کے پڑھائی شروع نہیں کرتے ہو کہ بس کیسے بھی کر کے میں select ہو جائے ہوں چاہے وہ اس pdf کا انتیم بندہ ہی کیوں نہ ہوں تو اسی طرح سے cut off وہ چیز ہوتی ہے کہ prelims میں جس وقتی کا جس category میں سب سے last selection ہوتا ہے اسی کے marks کو cut off marks مانا جاتا ہے یعنی کہ اس ایک last بندے کے نیچے کے لوگ اب select نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ cut off مطلب سب سے پچھڑا ہوا وقتی تو آپ لوگ cut off کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں cut off کو لے کر اتنے اتصاہیت کیوں ہیں یا cut off کو لے کر اتنے چنتیت کیوں ہیں cut off کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے سب سے نچلی rank آنے کے لیے اپنے آپ کو تت پر پا رہے ہیں سب سے نچلی post حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں اتصاہ دیکھتے جا رہے ہیں آپ تو بات کریے کہ آپ کیسے save score حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے اس save score حاصل کرنے کے بعد پورے اتصاہ کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ mains کی پڑھائی شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کہیں سے کوئی دکت ہی نہ ہو تو cut off کے چکر میں مت پڑھئے آگے کی پڑھائی نیرنتر زاری رکھئے چلیے cut off کی ہی بات کر لیتے ہیں تو اگر مان لیجئے cut off آپ کا جو ہے selection کے آس پاس آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے ایک دو نمبر سے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو کیا آپ تب تک result کا انتظار کریں گے جب تک کہ آپ کو یہ پتا نہ چل جائے کہ آپ mains میں select ہوئے ہیں یا نہیں ہیں بھلے ہی اس کے لئے ایک دیڑا مہینے ایسے ہی نکل جائے کہ اس کی بجائے یہ کریں گے کہ آپ mains کی تیاری شروع کر دیں گے mains کے لئے پوری طرح سے preparation start کر دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کا selection prelims میں ہو رہا ہے اور آپ mains لکھنے جا رہے ہیں ایسے میں بینا پل گواہ آپ mains کے پورے syllabus کو complete کریں تاکہ یہ جو 3 سے 4 مہینے کا سمیہ اس میں پورا syllabus آپ ایسے complete کر لیں کہ mains جب بھی دینے کی باری آ تو آپ اپنا mains بہت اچھے سے لکھ سکیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو prelims کا result آنے کا ویٹ کریں گے اور تب تک mains کی پڑھائی نہیں کریں گے کہ کوئی اس بات کا ان کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ وہ prelims نکال بھی سکتے ہیں اور آخر کارنے میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو prelims نکال لیں گے ان کا result میں نام رہے گا لیکن تب وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ اب تو ایک سی ریڈمہ ہی نہیں بچا ہوا ہے میں mains کے تیاری کیسے کر سکتا ہوں آپ کو ان ساری دویدھاؤں میں نہیں فسنا ہے آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ mains کی تیاری بہتر کریں گے کیسے آپ اپنے آپ کو ایسی position میں لاکے رکھیں گے اس cut off کے چکر میں آپ کو پڑھنا ہی نہ پڑے لیکن بات اگر cut off کی ہو رہی ہے تو cut off کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اپنا کوئی personal opinion نہیں دوں گا میں 36 گڑ کے جو بڑے کچھ coachings ہیں جو پی ایسی کو لے کر لگتار تیاری کروا رہے ہیں ان کا اپنا خود کا opinion کا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان میں سے قریباً 8-10 ایسے coachings ہیں جنہوں نے اپنا opinion الگ الگ دیا ہے ان سبھی 8-10 coachings کے الگ الگ opinion کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان coachings نے کیا بتایا ہے کہ کتنا cut off جا سکتا ہے کتنے کے score جو ہے وہ safe ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ادھار پر آپ یہ تیہ کر لیجئے گا کہ آپ کے marks کتنے آ رہے ہیں اور آپ safe ہیں یا نہیں ہیں منس لکھنے کے لیے لیکن پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ جب topper بننے کی کوشش کرتے ہیں top rank حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں top post حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو prelims میں آخر کار آپ cut off کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں سب سے نچھلے ستھان کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں کیوں یہ سوچتے ہیں کہ کیسے بھی چھوٹتی ہوئی ریل گاڑی کو پکڑ لوں کسی بھی بھوگی میں گھج جاؤں جبکہ آپ کے پاس ٹکٹ فرس کلاس کا ہے تو آپ ٹائم سے پہنچئے اپنی seat reserve کریے اور اس کے اندر بیٹھئے نہ کہ بھاگم بھاگ دوڑ میں cut off کے پیچھے بھاگئے تو یہ دیکھ لیتے ہیں شتریگرد کے یہ جو آٹھ دس کوچنگ سینٹر ہیں وہ cut off کے بارے میں کیا بولتے ہیں اور کیا کچھ cut off جا سکتا ہے cut off کے بعد جب بھی کی جاتی ہے تو جنرل کٹیگری سے ہی cut off کے بات کی جاتی ہے کیونکہ جنرل کٹیگری سے ہی انوانی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا cut off جا سکتا ہے تو جنرل کے بعد آتی ہے بات OBC کے جنرل OBC کے cut off لگ بھگ لگ بھگ سامان ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ انتر نہیں ہوتا ہے دو شار نمبر کا انتر ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے SC کی اور ST کی تو SC میں تقریباً دس نمبر کے آس پاس کا گیپ ہوتا ہے اور ST میں تقریباً 15 سے 20 نمبر کا گیپ ہوتا ہے اس حساب سے SC اور ST کٹیگری کے لوگ بھی اپنا cut off اس مارکس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں تو میں اگر الگ الگ کوچنگز کی بات کروں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں URAN IS Academy کی جنرل نے انوانیت cut off کی بات کہی ہے 118 سے 123 نمبر کے بیچ میں 123 نمبر کے بیچ میں جس کا آئے گا وہ میز لکھ رہا ہے یہ کہنا ہے URAN IS Academy کی اب 123 نمبر کا مطلب یہ ہو گیا کہ لگ بھگ لگ بھگ آپ کے 62 question صحیح ہونے چاہیے that means کہ آپ نے 70 سے زیادہ question منائے ہو اور کچھ اگر گلت بھی ہو گئے ہو تو بھی گھٹ کے آپ کے 62 to 63 question صحیح ہیں جس کے بعد آپ کے 123 کے اس پاس مارکس آ سکے وہ جو experiment ہے وہ means میں جا سکتا ہے टوٹے جا ٹوٹریل کی بات کریں جو بلاسپور میں ہے کافی famous ہے بہت زیادہ لوگ trust کرتے ہیں اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے 120 سے 125 کی بیچ میں جس کے مارکس رہیں گے وہ safe ہے جنرل کٹیگری میں اور اگر اگر یہاں پہ OBC کی بات کریں اگر 125 اگر جنرل کا cut off جا رہا ہے تو 120 جائے گا OBC کا cut off اس کے بعد 110 کے اس پاس جائے گا SC کا cut off اور تقریباً 100 کے اس پاس جائے گا ST کا cut off تو اس طرح سے یہ cut off ہیں ٹوٹے جا ٹوٹریلز کے دلی آئی ایس اکیڈمی کی بات کریں یوں کافی زیادہ اس کے طرف جھکے ہوئے ہیں 115 سے 120 مارکس کہہ رہے ہیں یہ cut off کے لئے that means 60 questions جنہوں نے صحیح کیا ہے سارے نمبر کارٹ وارٹ کے اگر اس کے 60 questions صحیح آ رہے ہیں تو وہ mains لکھنے کے لئے eligible ہے تو یہاں پہ دیکھئی تین بڑی کوچنگز اڑان آئی ایس اکیڈمی 118 سے 123 سٹوٹویجہ بول رہا ہے 120 سے 125 دلی آئی ایس اکیڈمی کے کہنا ہے 115 سے 120 مارکس کے آس پاس جو چلا رہا ہے وہ safe ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاٹ آئی ایس اکیڈمی کی تو پاس آئی ایس اکیڈمی آئی ایس اکیڈمی نے بھی اپنی الگ پہچان منائی ہوئی ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ 115 سے 120 مارکس کے آس پاس جو بندے رہیں گے وہ منس لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈلی آئی ایس اکیڈمی اور پاٹ آئی ایس اکیڈمی لگ بھگ لگ بھگ ایک طرح سے سیم ہیں یہ 115 سے 120 مارکس کے آس پاس کہہ رہے ہیں پٹیل ٹوٹوریلز کی بات کریں تو پٹیل ٹوٹوریلز کا یہاں پہ سوچنا تھوڑا سا الگ ہے یہ 135 سے 140 کے آس پاس cut off کی بات کر رہے ہیں 135 سے 140 کا مطلب جنہوں نے 70 پلس قویشن صحیح بنائے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ممکن نہیں لگتا کیونکہ پیپر نہ tough تھا نہ بہت easy تھا میڈیم لیول کا تھا اور اس پیپر کی اگر ہم تلنا کریں تو 140 نمبر کا cut off گیا تھا 2019 میں 2019 کا پیسی میں نے بھی attempt کیا تھا جس کو میں نے clear کیا تھا تو وہاں پہ cut off 140 گیا تھا لیکن اگر میں اس بار کا پیپر دیکھوں تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا 2019 کا تھا اس سے تھوڑا سا تو tough ہے اس لحاظ سے 135 سے 140 کو زیادہ ہی ہو گیا ہاں اگر اس کو ہم مانے 130 کے آس پاس تو وہ رف رف کہہ سکتا ہے کہ 130 کے آس پاس جو لا رہا ہے وہ safe ہو جائے گا تو یہاں پہ پٹیل ٹوٹریلز کے طرف سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ cut off اتنا جا سکتا ہے سیویل مائنڈ کوچنگ کہتا ہے 115 سے 120 یہ لگ بھگ ویسا ہی ہے جیسا کہ دلی آئیس اکیڈمی اور پات آئیس اکیڈمی اس کے بعد راجپور ٹوٹریلز کہتا ہے 120 سے 125 120 سے 125 اوپر بھی ٹوٹیزہ ٹوٹریلز کام دیکھ چکے ہیں 120 سے 125 سپرس اکیڈمی 125 سے 130 کہہ رہے ہیں 125 سے 130 کی بیچ میں جو بھی لائے گا وہ safe رہے گا competition community کا کہنا ہے 125 سے 130 کے بیچ میں اور سہستر اکیڈمی کے کہنا ہے 125 سے 130 کے بیچ میں تو یہ جو ایک آنکڑا ہے 125 سے 130 کے بیچ میں اگر میں اپنی بات کروں تو یہ آنکڑا مجھے بالکل perfect لگتا ہے کیونکہ یہ پیپر نہ تو 2019 کی طرح بہت زیادہ آسان ہے اور نہ ہی 2018 کی طرح ہے کہ اور بھی مارکس زیادہ آ جائیں تو یہ جو پیپر ہوئے ہیں 2018 2019 کے بعد پچھلے تین پیسی جو ہوئے ہیں 20 سے 22 واپس سے 2018 2019 کی طرح آیا ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے تو اس وقت گیا تھا cut off 140 لیکن اس بار 125 سے 130 کے آس پاس cut off جا سکتا ہے اگر ہم عوصت کی بات کریں تو عوصت لگ بھگ آ رہا ہے 120 سے 125 کے بیچ میں یہ آ رہا ہے عوصت cut off تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 125 پلس جس کے بھی مارکس آ رہے ہیں جنرل کٹیگری میں وہ بالکل نشینت ہو کر اپنا تیاری شروع کر سکتا ہے اور اس سے کم جس کے مارکس آ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میرا سیلیکشن نہیں ہوگا دیکھیں یہ پی ایس سی کا تھوڑا سا لیول الگ ہوتا ہے بہت سارے کوششن بیلوپید بھی ہو جاتے ہیں پھر میں بونس مارکس ملتے ہیں تو یہ cut off اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بعد صرف cut off کی ہو رہی تھی اس لئے میں لگیے گا سب کے بارے میں سوچیے گا تو اگر آپ کے score جو ہے ایک سو پچیس پلس ہے تو آپ اس prelims میں سیف ہیں اور آپ mains لکھ رہے ہیں تو آپ exam کے تیاری شروع کریے اور prelims clear ہو چاہے نہ ہو mains کی تیاری تو آپ کو کرنی ہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ جو سارے cut off میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں الگ الگ کوچنگ انسٹیٹوٹ کے جب آپ marks ملائیں گے model answer آئے گا تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سرکشت یا سرکشت کی اس طرح سے دیکھیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر نیر بھر کرتا ہے لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ چاہے prelims clear ہو چاہے نہ ہو mains کی پڑھائی آپ کو کرنی ہی ہے اگر آپ ایک serious aspirant ہیں آپ کو PSC حرال میں نکالنی ہی ہے تو آپ کو attempt تو کر نہیں ہوں گے اور ایسے میں آپ یہ مجھ سوچئے کہ میرا prelims نہیں نکلے گا تو میں کیوں پڑھائی کروں بلکہ آپ کو پڑھائی کرنی ہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو mains دینا ہے جب بھی prelims کا ریلڈ نکلے آپ کا selection ہو تو mains تو دینا ہی ہے نہیں ہو تو ابھی آپ ایسے سوچئے کہ آپ کو mains دینا ہے جس دن بچے exam دے کے نکلیں گے ان سے paper لی لیجی online بھی paper آ جاتا ہے میں خود بھی telegram میں ڈال دیتا ہوں آپ اس کو گھر پہ solve کرنے کے کوشش کریے کہ اگر آپ یہ mains دے رہے ہوتے تو آپ کس طرح سے اسے لکھ پاتے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے یہ نیگیٹیو چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے کیونکہ exam ایسا ہے کہ ہر حال میں آپ کا امتحان لیتا ہے پریکشہ حال میں بھی اور پریکشہ حال کے باہر بھی تو آپ کو ہمیشہ کول رہنے کی کوشش ہے فیلحال prelims ختم ہو گئے ہیں تو آپ ایک ہپتے کے آس پاس گیپ لے لیجیے اس گیپ میں اپنے آپ کو پھر سے ترو تاجہ کرنے کی کوشش کیجئے جس سے لمبے سمیشہ نہیں مل پائے ان سے ملیے دوستوں کے ساتھ گھومیے کچھ اپنے شوق جو اس مہینوں میں آپ نے چھوڑ رکھے تھے کہ آپ کو exam دینا ہے اس کو پورا کریے اور ایک ہپتے کے بعد یہ سارے کام کرتا ہوں یہ سارے چیزیں آپ دھیان سے سوچیں گے آگے بڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ آپ کو اس کٹ آف کے چکر میں نہیں پڑھنا پڑے گا پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے چہہند